حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ توجہ سے سنیے اپنے دور خلافت میں تحجد کے بعد ذرا حالات معلوم ہونے کرنے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک مکان سے دو عورتوں کی آواز آئی ایک ذرا پڑی عمر کی تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی ماں نے پوٹی سے پوچھا بکری نے دودھ دے دیا کتنا دیا ہے کہ ذرا تھوڑا دیا ہے کہنے لگی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تم اس میں تھوڑا پانی ملا دو اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اس نے کہا کونسا امیر المؤمنین اس وقت نہ عمر دیکھ رہا ہے اور نہ مناتی دیکھ رہا ہے تو آگے سے جوان بچی نے جواب دیا اما عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردکار تو دیکھتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بات سنی واپس آگئے اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملاقات سمالنے کے لیے کام کاش نفٹانے کے لیے بیٹھے تو ان دونوں کو بلا بھیجا پتا چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اس کی بیٹی جوان العمر ہے مگر شادی نہیں ہوئی مگر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میرا بیٹا بھی جوان ہے اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی شاہیے جس کے دل میں ایسا یقین ہو تو اس بڑیہ سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں جو رانچے دونوں کا نکاح کیا یہ وحہ لڑکی تھی جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ کی نانی بنی اس کو بیٹی ملی اور وحہ ما بنی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ عنہ کی اب شادی ہوتو گئی ممر رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک دن بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی حکم فرمائیں فرمانے لگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لیے گھر سے نکل لگتا ہوں تو تمہاری ڈیوٹی ہے یہ راستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دیلا دینا ہے اس نے کہا کون سا سبق کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فقرہ اتنا اچھا رکھتا تھا کہ اس بچے کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دہرا چنانچہ ہر دن وہ بچی آپ کو جاتے ہویا دلاتی قریب آ کر کہتی اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے یہ دھابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر ایسی چھاپ لگ گئی تھی اس فقرے کی تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کہہ اٹھتے تھے عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے ایسا دل پر وہ فقرہ پروست ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمر کی توفیق عطا فرمائے آمین